روح نکلنے کے اندر زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سورہ یاسین وغیرہ کا پڑھنا بھی یہ فائدہ مند ہے جو احادیث وغیرہ کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے اچھا شیخ یہ صحیح آپ ذکر کر دیئے یہ لوگوں میں حدیث منتشر ہے کہ اخراو علا موتاکم یاسین ملکے تو حدیث کے اندر یہ شدید علت ہے شیخ یہ اس کو جو ہے علماء اس کو عباف ضعیف خرار دی ہیں تو یہ کا حجت ہے ہمارے لئے یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ قوی نہیں ہے یعنی زیادہ صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ یہ فضائل کا معاملہ ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو فضائل کے معاملے میں اگر ایسی حدیث ہے تو اس پر اگر عمل کیا جائے تو عمل کیا جا سکتا ہے السلام علیکم وآلہ وسلم وعلیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ علیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ علیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ شک کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا بلکل بلکل انشاءاللہ بلکل کیجئے بلکل کر سکتا آپ کا نام محمد جعوید توسیق القسمی حافظ غلام نبی محمد غوص ماشاءاللہ ہم راستے میں اسلامی سوال جواب کرتے ہیں لوگوں سے عام لوگوں سے تاکہ لوگوں میں اسلامی آویرنس آئے اور عمل کرنے میں آسانی ہو کتاب السنت کے مطابق سوال آج ہمارا کتاب الجنائز کے مطالق ہے یعنی جنائز وغیرہ ڈیت وغیرہ کسی کی ہوتی ہے نا تو یہ ایسے چیزیں ہیں کہ آدمی کو اچانک پیش آ جاتا ہے تو لوگوں کو معلومات اگر رہے ہیں تو جو ہے نا وقت پہ صحیح کام کر سکتے ہیں تو سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کی موت ہو رہی ہے نزا کے عالم میں ہے تو ویسے وقت آزو بازو رہنے والوں کا کیا فرائض ہے تو خود بتا سکتے ہیں شاہب مفتی صاحب اصل میں کتاب الجنائز جو فقہ وغیرہ کے اندر اس کی صراحت کے ساتھ وضاحت آئی ہے کہ ایسا شخص جو قریب المرگ ہو یعنی مرنے کے قریب ہو تو ایسے شخص کی تعلق سے جو احکام ہیں کہ انہیں قبلہ کی طرف روخ کر کے لٹانا چاہیے لٹانے کا دو طریقہ مذکور ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں سیدھے کروٹ یعنی داہنے جانب کر کے انہیں لٹا دیا جائے اور ان کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود ان کے پاؤں کو قبلہ کی طرف کر دیا جائے اور ان کے سر کو اوچا کر دیا جائے تاکہ ان کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے یہ طریقہ ہے جو کتاب سنت کے اندر قریب المرگ کے لئے یہ طریقے بتلائے گئے ہیں اور جب وہاں پر انتقال کے وقت میں جو افراد ہو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ تلقین کرے تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی آواز کے ساتھ کلمہ تیبہ لا الہ اللہ کا ذکر کرے تاکہ مرنے والے کی کان کے اندر وہ آواز پہنچے اور وہ آواز پہنچنے کے بعد وہ خود بننا شروع کر دے ایسا نہیں ہے کہ ان کے کان میں ہم زور دے کر کہیں کہ آپ یہ الفاظ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے اس لئے فقہ نے لکھا ہے کہ ایسی صورت کے اندر وہاں پہ صرف بیٹھنے والوں کو خود پڑھنا چاہیے تاکہ جو قریب المرگ فرد ہے وہ خود سن کر کے اسے پڑھنا شروع کر دے اور ان کے بعد اگر روح قبض ہو جاتی ہے نکل جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ پاؤں کو باند دیا جائے پھر آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور انہیں صحیح طریقے سے لٹا دیا جائے جو آزہ وغیرہ ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے انہیں سیدھا کر دیا جائے تو یہ حکام وغیرہ ہے اور بھی ان کے علاوہ جس طریقے سے اگر روح نکلنے کے اندر زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سورہ یاسین وغیرہ کا پڑھنا بھی یہ فائدہ مند ہے جو اہدیس وغیرہ کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے شیخ یہ صحیح آپ ذکر کر دیئے لوگوں میں حدیث منتشر ہے کہ تو حدیث کے اندر یہ شدید علت ہے شیخ علماء اس کو ضعیف خیرار دی ہیں تو یہ کیا حجت ہے ہمارے لئے یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ قوی نہیں ہے یعنی زیادہ صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ یہ فضائل کا معاملہ ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو فضائل کے معاملے میں اگر ایسی حدیث ہے تو اس پر اگر عمل کیا جائے تو عمل کیا جا سکتا ہے یہ کوئی واجب یا سنت یا کسی اور چیز کا مسئلہ فراز کا مسئلہ نہیں ہے یہ فضائل کا مسئلہ ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے سند کے دوار سے یہ حدیث اتنی قابل ہے اعتبار نہیں ہے ناظرین سے بھی ہم انشاءاللہ سوال کریں کہ اس حدیث کے مطالق اگر کوئی علماء ہے اگر تو شرح بتائیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ ہم بھی اس کے پر انشاءاللہ حاصل دلائل دینے کوئش کریں گے میں تو علماء سے نقل ہے کہ یہ شدید ضعاف حدیث ہے اس کی حجت ہمارے اور وہ کنسی چیزیں شیخ جیسا کہ چہرے کو لپیڑ دیتے ہیں تو اس کے تعلق سے اور کچھ معلومات ہیں تو بتائیں یہ فقہ نے لکھا ہے کہ مرنے والے کہ اگر روح قبض ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر کپڑے کے ذریعے سے چہرے کو لپیڑ دینا چاہیے اور جو آنکھیں وغیرہ ہے اسے بند کر دینا چاہیے بلکہ بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ پاؤں کو بھی کپڑے کے ذریعے سے باندھ دینا چاہیے تاکہ جسم کی جو باڈی ہے یہ باڈی یہ منتشر نہ ہو بلکہ ایک ہی لیبل کے اوپر ایک ہی جس بھی ہے پاؤں کو بھی باندھنے کا حکم ہے آنکھوں کو بند کرنے کا حکم ہے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے ملانے کا بھی حکم ہے یہ طریقے جو ہے یہ طریقے بہتر ہے تاکہ مرنے والوں کے ساتھ اس طریقے کا کیا جائے اور یہ فقہ یہ بھی کہتے ہے کہ زمین پر نہ لٹا جائے اس لیے کہ زمین پر رہنے سے اشد الفساد یعنی جلدی جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے فساد یعنی گلے سرنے لگتا ہے تو اس کو کسی سریر پر کسی انچی جگہ پر لٹا جائے کا ہوگی اس لیے کہ ویلٹیلیشن رہے ہوا وغیرہ اور اس کے پیٹ پر بھی وزندر چیز رکھیں اس لیے کہ ہوا اندر جانے کے بعد پیٹ نہ پھول جائے اور مو کھول نہ جائے تو یہ خباہت ہوتی ہے دیکھنے میں منظر صحیح نہیں ہوتا اس لیے کہیں تو شیخ خواتین کے لیے کچھ آپ کے لیے نصیحت ہے خواتین جو سنتی ہیں کے اندر آتا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے جو نواسی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو روان ہو گئے تھے خود آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے جو صاحب زادہ حضرت ہے منقل ہے تو یہ کسی عزیز کی جدائی پر اور ان کی موت پر غم کا آنا اور آسووں کا بہن یہ ایک فطری چیز ہے اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھا ہے لیکن وہ اسلامی دائرے کے اندر ہونے چاہئے ہی اس میں جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے سینہ کو بھی ہے جسے نوحہ کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ان کے اچھائیوں کو یاد کر کے رونا پیٹنا یا ان کو آواز دینا یہ طریقے صحیح نہیں ہے جس کو نوحہ کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نوحہ جو ہے یہ جاہلیت کے امور میں سے اور جاہلیت کے امور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے ہمارے لئے ترگ کرنا چھوڑنا لازم ہوتا ہے صرف اسلام نے شہر کی موت پر چار مہینے دس دن بیویوں کو غم کرنے کا حکم دیا ہے ورنہ ان کے علاوہ عزیز و اقربہ کی جو موت ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر زیادہ جو بابیلا جیسے ہمارے یہاں بہت سارے مسائل چلتے ہیں کہ چالیس دن تک شادی بیعہ نہیں ہو سکتا ہے یا پھر سال بھر تک اس خر کے اندر خوشی کا کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے یہ سب غلط ہے بلکہ صرف بیویوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چار مہینے دس دن تک وہ سوگ کر سکتی ہے غم کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی رشتدار کے انتقال پر تین دن سے زیادہ یہ سوگ کرنا یہ جائز نہیں یہ وجہ ہے کہ تازیت صرف تین دن تک تین دن سے زیادہ تازیت کرنا بھی اسلام کے اندر مسنون نہیں ہو سکتا ہے ناظرین اگر کچھ اس میں اضافہ کر سکتے ہماری نالج میں آپ لوگ کر سکتے ہیں سلام علیکم رسول ورکاتو